السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقارہ کی آیت نمبر 49 پڑھیں گے تجوید کے ساتھ جنہوں نے پچھلی کلاسز نہیں دیکھی ہیں وہ دیکھ لیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَزَابِ وَإِذْ زَالزَكِن کو ہلانا نہیں نجَّيْنَاكُم تجدید والے حرف کو تھوڑا سکتی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو جائی یا لین ہے تھوڑا نارمی کے ساتھ کینج کرادہ کریں گے نون کے اوپر خڑی زبر ہے ایک کلپ کے برابر کینج کر پڑھیں گے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے ادغا میں شفی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آیا ہے اظہار حلقی ہوگا اس حمزہ کے اوپر خڑی زبر ہے ایک کلپ کے برابر کینج کر پڑھیں گے پھر رو ساکن سے پہلے زیر ہے رو ساکن باریک پڑھا جائے گا واؤلین ہے تھوڑا نارمی کے ساتھ کھینج کرادہ کریں گے یا سو مو سو اور مو دونوں واؤ مدہ ہیں ایک کلپ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نکم میم ساکن کے بعد سین آئے اظہار شفی ہوگا گنہ نہیں کریں گے سوال مدہ متصل ہے چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے عذاب با ساکن ہوگا وقف کی صورت میں اس پر کلکلہ بھی ہوگا زا الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور ملانے کے صورت میں باقی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا اس پر کلکلہ نہیں ہوگا وَاِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ حُو وَاو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اب با ساکن پر کلکلہ ہوگا بڑی مدہ ہے بتیں بتصل چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَاو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَاو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نِسَاءَكُمْ بڑی مدہ ہے چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں مِنْ ساکن ہی پڑھا جائے گا يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَلَا أُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمُ وَفِي یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ذَالِكُمْ ذَال کے اوپر خڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے مِنْ ساکن کے بعد با آیا ہے یہاں پر اخفہ شفی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے بڑی مدہ ہے چار الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حرفِ یرملون کا میم آئے ادغام با گنہ ہوگا نون ساکن کے بعد یرملون کا را آیا ہے ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا ربکم را زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا مِنْ ساکن کے بعد آئین آیا ہے اظہار شفی ہوگا گنہ نہیں کریں گے اللہ حرفِ مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا ذی یا مدہ بھی ہے ایک الف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور مِنْ وَقَف کی صورت میں مِنْ ساکن پڑھا جائے گا وَقَف بِلْإِسْقَان ہوگا تین سے پانچ الف کے برابر کھینج کر وقف کریں گے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَزَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظيم آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے اپنا خیال رکھیں دونوں میں یاد رکھنا ٹیک کیئر خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی